ہیلو گائز ویلکم ٹورنال سٹیم پسلے کلاسپ کے اندر ہم نے بوٹ سٹیپ کو یوز کرتے ہوئے یہ والا پیج بنا جاتا ہے انڈیکس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل اسی نالج کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اور پیج ڈیزائن کریں گے جو کہ ہے ایباؤٹ اس کا اور اس کے اوپر یہی ساری کلاسز وغیرہ اپلائی کر کے اس کو سیم ڈیزائن دیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ادھر میں ایک اور پیج بنا دیتا ہوں اس کو میں نام دے دیتا ہوں اباؤٹ اس ڈاٹ ایچ ٹی ایمل اوکے اور اس کے اندر بیسک سٹرکچر لے آتے ہیں اوکے سب سے پہلے میں ٹائٹل کو چینج کر لیتا ہوں اس کو ہم کر لیتے ہیں اباؤٹ اس اوکے اور باڈی کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ہیٹ سیکشن چاہیے تو ہیٹ سیکشن جو ہے ادھر سے میں یہ کمپلیٹ ہیڈر جو ہے یہ اٹھا کے کوپی کر لیتا ہوں اس کو میں کوپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہیٹ سیکشن ہمارا آ گیا کمپلیٹ وہی کلاسز ہمیں چاہیے اور وہی ہمیں جو رسکرپشن ہے وہی سارا کچھ ہمیں چاہیے تو اس لیے میں نے کمپلیٹ ہیڈ سیکشن جو ہے وہ کوپی کر کے ادھر پیسٹ کر دیا اوکے نیکسٹ ہمیں کیا چاہیے نیکسٹ ہمیں ایک لائن چاہیے جس میں اباؤٹ اس لکھا ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں ادھر میں ایک ڈیو بنا دیتا ہوں ڈیو اس کے اندر ایک اور ڈیو بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک اور ڈیو بنا دیتے ہیں اوکے اور اس کے اندر ایک اچھ تری ایلیمنٹ لے لیتے ہیں اور ادھر میں لے لیتا ہوں ساتھی ساتھ ہم کلاسز بھی اپلائی کر لیتے ہیں تو ادھر میں کنٹینر کا کلاس اپلائی کر لیتا ہوں ٹاپ ڈیو کی اوپر کلاس کنٹینر اوکے ساتھی ساتھ یہ والا جو ڈیو ہے اس کے اندر ہم کلاس اپلائی کر لیتے ہیں رو اور جو ہم نے styles.css کے اندر رو کنٹینٹ کا کلاس بنایا ہوا تھا اس کو بھی اپلائی کر لیتے ہیں اس کے اوپر رو کنٹینٹ اوکے ساتھی ساتھ یہ جو about us ہے اس کو ہم complete width دیں گے فل سکرین ہم اس کو allow کریں گے تو ادھر میں اپلائی کر دیتا ہوں کلاس call تو جتنے بھی ہمارے پاس devices کے سکرین سائزز ہوں گے اس کے لیے یہ complete width جو ہے وہ occupy کرے گا سیکنڈ ڈیو کے closing کے بعد ادھر میں ایک اور ڈیو بنا لیتا ہوں ڈیو اور اس کے اندر ایک اور ڈیو بنا لیتے ہیں اور ادھر میں ایک h2 element لے لیتا ہوں اور ادھر ہم لکھ دیتے ہیں اور history اس کے نیچے ایک paragraph کے اندر کچھ text لے لیتے ہیں تو text میں copy کر لیتا ہوں اور ادھر آکے paste کر لیتے ہیں آپ کوئی سا بھی text ادھر لکھ سکتے ہیں آپ نے type کرنا ہے یا اگر آپ نے lorem ipsum سے copy کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں no problem اوکے ایک paragraph میں ادھر اور لے لیتا ہوں اور ادھر کچھ مجید text ایڈ کر لیتے ہیں اوکے text ہمارا ایڈ ہو گیا اب اس کے اوپر classes apply کر لیتے ہیں سب سے پہلے ادھر apply کر لیتے ہیں class row and row content اوکے ادھر میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو section ہے small screen کے اوپر 12 columns occupy کریں اور small to extra large half of screen جو ہے وہ occupy کریں تو اسم 6 میں ادھر لکھ دیتا ہوں اوکے اب جو پہلا والا div ہے اس کے closing کے بعد میں ادھر ایک اور div بنا دیتا ہوں اور اس کے اندر ابھی فی الحال ہم کوئی content ایڈ نہیں کر رہے future میں اس کے اندر content ایڈ کریں گے یہ جو باقی کے ہمارے پاس columns ہے وہ اس کو allocate کر لیتے ہیں class call call SM اوکے تو باقی کے جتنے بھی ہمارے پاس columns رہتے ہیں اس سے تو وہ اس والے div کو allocate ہو جائیں گے اوکے یہ جو second والا div ہے اس کے بعد ایک div میں add کر دیتا ہوں div اوکے اور اس کے اندر ایک اور div میں add کر لیتا ہوں اور اس کے اندر ہم اپنے جو board members ہیں ان کا data add کریں گے تو اس کو میں copy کر لیتا ہوں اور ادھر آکے اس کو paste کر لیتے ہیں اوکے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک h2 element لیا ہے اس کے اندر ہم نے لکھا ہے corporate leadership پھر h3 element کے اندر ہم نے person کا name لکھا ہوا ہے and small کے اندر اس کا job description لکھا ہوا ہے پھر paragraph کے اندر ہم نے ایک class apply کیا ہوا ہے اس کے اوپر توڑے دیر میں آتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے آکے paragraph closing کے بعد h3 element لیا ہے اس کے اندر ایک small element لیا ہے اس کے اندر ہم نے job description لکھا ہوا ہے پھر paragraph ہے پھر paragraph closing کے بعد ہم نے ایک تیسرا h3 element لیا ہے person name ہے small کے اندر اس کا job description ہے and again ایک paragraph ہم نے لیا ہوا ہے similarly fourth number پہ ہم نے again ایک h3 element لیا ہے person name small element کے اندر اس کا job description اور ادھر ہم نے اپنے ڈیو کو close کیا ہوا ہے یہاں تک ہم save کر لیتے ہیں اور اپنے page کو آکے about us page کو open کر لیتے ہیں کہ ابھی تک کا ہمارا display کیسا آ رہا ہے ادھر سے about us open کر لیتے ہیں تو یہ ابھی تک کا ہمارا display ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی class وغیرہ یا bootstrap apply نہیں کیا ہوا واپس آتے ہیں coding کی طرح اور ادھر ہم جو footer section ہے وہ complete copy کر لیتے ہیں ادھر سے complete footer section ہم نے ادھر سے copy کر لیا اور ادھر آکے اس کو paste کر لیتے ہیں page کو save کر لیتے ہیں refresh کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا footer section آ گیا اب اس کے اوپر ہم نے bootstrap apply کرنا ہے bootstrap کس طریقے سے apply کریں گے سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تین میٹر ٹیک جو ہے یہ already جب ہم نے structure import کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں مل گئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ادھر میں add کر دیتا ہوں link style sheet ہے تو وہ ہمارے پاس ہے node modules کے اندر اس کے اندر bootstrap ہے bootstrap کے اندر disk کا folder ہے اس کے اندر css ہے اور ادھر ہمیں چاہیے bootstrap.min.css اوکے یہ ہم نے import کر دیا ساتھ ہمارا جو custom css ہے اس کو بھی link کر لیتے ہیں اوکے ادھر میں کر دیتا ہوں css اور ادھر styles.css اوکے اب نیچے آکے body closing سے پہلے ادھر اپنا جیوا سکرپٹ کا فائل بھی add کر لیتے ہیں ادھر ہم کر لیتے ہیں سکرپٹ source اور ادھر ہم کر لیتے ہیں node modules bootstrap disk jss and ادھر ہم bootstrap.min.jss add کر لیتے ہیں اس کو close کر لیتے ہیں page کو save کر لیا and refresh کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا page immediately یہ ہمارے about us کا page ہے اور یہ immediately ایک بہترین shape کے اندر آگیا ہے اوکے اب ہم نے کچھ classes add کیے ہوئے تھے جو میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑے دیر میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ادھر آ جاتے ہیں یہ ہم نے توام جتنے بھی ہمارے پاس paragraph سے اس کے اندر ہم نے add کیا ہوا ہیں جو corporate dealerships ہیں اس کے اندر یہ ہم نے add کیے ہوئے ہیں اس کا purpose کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آتے ہیں documentation کے اوپر اور یہ ہمارے display کی properties ہے اوکے پہلا ہم نے apply کیا ہوا ہے d-none اور دوسرا ہے ہمارے پاس d-sm-block اوکے تو نیچے تھوڑا سا scroll کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ classes جو ہے یہ کام کیا کرتے ہیں تو جو دوسرا والا ہمارے پاس property ہے یہ والی یہ کیا کرے گی کہ یہ ہمارے پاس جو ہم نے یہ ادھر text لکھا ہوا ہے extra small screens کے اوپر یہ hide رہے گا اور small to extra large screen یہ visible رہے گا چلیے اس کو in action دیکھتے ہیں تو آ جاتے ہیں ادھر تین dots کے اوپر click کر لیتے ہیں more tools and ادھر developer tools اوکے اور اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں پہلے nest hub max کے اوپر اب ہمیں complete content جو ہے وہ visible ہے اوکے complete content with paragraphs ہمیں visible ہے اس کے اوپر click کر لیتے ہیں اور pixel 5 پہ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا corporate leadership ہے ان کے اندر جو paragraph سے وہ غائب ہو گئے اوکے تو یہ والا جو ہمارے پاس class ہے یہ کیا کرے گا کہ small screen سے لے کر extra large screen پہ یہ content ہمیں visible رکھے گا اور جو extra small screen سے ان پہ ان contents کو hide کرے گا آپ چاہے تو جو آپ کے پاس ادھر یہ والے paragraph سے index.html کے اندر اس کے اوپر بھی ان کو apply کر سکتے ہیں اوکے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ bootstrap کے grid system کو use کرتے ہوئے about us کا page ہم نے design کر دیا اس کے اوپر اور index.html کے اوپر ہم مزید کام کریں گے ان کو دیتے ہیں آپ اس کے اوپر practice کیجئے گا about us کا page بنائیے گا اور اس کے اندر یہ content add کر دی جی گا اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس classes ہے وہ apply کر دی جی گا یہ جو ہمارے پاس content ہے تو آپ اس کو خود سے کر دی جی گا اور index.html کا page خود سے ڈیزائن کیجئے گا پھر بھی اگر آپ کو کوئی problem آتا ہے تو یہ والا complete code جو ہے اس کو میں upload کر دوں گا get up کے اوپر آپ ادھر سے جا کے دیکھ سکیں گے میں آپ کو اس